ویلکم ایک دوستو کیا حال ہے آپ سب کا میں امید کرتا ہوں کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے تو آپ میں سے کچھ میرے بھائی لوگ دوست کافی لانگ ٹائم سے مجھ سے ڈان تھری کی اپ ڈیٹ مانگ رہے تھے رنویر سنگھ کی ڈان کی اور مزی کی بات اس فلم کی اناؤنسمنٹ کو لگ بگ ہوئے وے پانچ مہینے گزر چکے ہیں اور پانچ مہینوں میں کوئی اپ ڈیٹ نہیں آئی ایسا بہت کم دیکھنے کو ملتا ہے تو فائنلی اب آ کر بھائی صاحب ڈان تھری کو لے کر اپ ڈیٹس آئی ہیں کافی بڑی اپ ڈیٹس ہیں مزیدار اپ ڈیٹس ہیں میں آپ کو سب بتانے والا ہوں اسپیشلی رنویر سنگھ کے فینس کے لیے تو کمال ہونے ہی والا ہے تو گئیس سین یہ ہے کہ ابھی ڈان تھری کا پری پروڈکشن کا کام چل رہا ہے ییس ابھی پانچ مہینے پہلے اس کے اناؤنسمنٹ ہوئی تھی اس اناؤنسمنٹ سے پہلے بھی بھائی صاحب اس کے پری پروڈکشن کا کام چل رہا تھا اور سٹل ابھی بھی یہ فلم اپنے پری پروڈکشن میں ہے اور اپ ڈیٹ کے اکورڈنگ چھ مہینے سکس منٹس ابھی اور لگیں گے اس کے پری پروڈکشن کو لے کر پری پروڈکشن مطلب کہ کہانی کمپلیٹلی کیا ہونے والی ہے بھائی صاحب فلم کے اندر رنویر سنگھ کے علاوہ اور کون کون سی کاسٹ ہونے والی ہے فلم کن کن لوکیشن پر کب کب شوٹ کی جائے گی انڈیا کے اندر کتنی شوٹنگ ہوگی اوورسیز میں کتنی شوٹنگ ہوگی سارا پری پروڈکشن میں آتا ہے تو پری پروڈکشن ابھی آلموست چھ مہینے اور لے گا اگر میں چھ مہینے کیلکولیٹ کروں تو ابھی فیبرری چل رہا ہے فیبرری مارچ اپریل مائے جون جولائے بھائی صاحب لگ بس جولائے تک پری پروڈکشن کا کام اور اس کے بعد بھائی اوگسٹ میں اس فلم کو میکرز فائنلی فلورز پر لے کر جائیں گے یس اوگسٹ میں یہ فلم کمپلیٹلی فلورز پر جائے گی اور اپ ڈیٹ کے آکورڈنگ بھائی صاحب سب سے پہلے اس کی شوٹنگ انڈیا میں ہی کی جائے گی اوورال بھائی صاحب کچھ اس کے پورشن ہے جن کو یورپ میں بھی شوٹ کیا جائے گا لیکن سٹارٹنگ میں ہی یورپ میں نہیں لے جائے گا اس فلم کو سب سے پہلے انڈیا کے اندر ہی سیٹس لگائے جائے گی اور جو بھی شوٹنگ ہے اس کو انڈیا کے اندر کمپلیٹ کیا جائے گا اس کے علاوہ جو بھائی صاحب پورشن یورپ کا ہے یورپ میں شوٹ کیا جائے گا اور تو بھائی صاحب جو اس سے ملکہ ریلیز ڈیٹ سمجھ میں آتی ہے وہ اتنی جلدی والی سمجھ میں نہیں آتی ہے کیونکہ اگر جس طرح سے میکرز کی اپ ڈیٹس ہے کہ چھے مہینے بعد آگست میں میکرز اس کو فلورز پر لے جائیں گے تو اگر سچ موچ یہ چھے مہینے بعد آگست میں فلورز پر چلی جاتی ہے رنویر سنگھ فری ہوتے ہیں سب کچھ سیٹل لیتا ہے تو آگست میں اگر یہ فلورز پر جاتی ہے تو کم سے کم آپ ڈیڑھ سال مان کے چلے کیونکہ دیکھو ویسے تو کیا ہے کہ ڈان تھری میں بھائی صاحب امپورٹنٹ چیزیں ہیں کہ وہ میشن کس ٹائم کا ہونے والا ہے یعنی کہ آپ کو پتا ہے کرائم مشن وہ کیسا ہوگا دوسری چیز ڈائلوگز کیسے ہوں گے یعنی کہ جو اس ٹائم کی فلمز ہیں نا ڈان تھری ان میں وی ایف ایکس کا تو یوز ہوتا ہے بٹ اس لیول کا نہیں یعنی کہ یہ نہیں ہے کہ ہائیلی وی ایف ایکس چاہیے ہیں نہیں ہائیلی وی ایف ایکس چاہیے ہیں ہاں اگر میکرز چاہے تو ہائیلی وی ایف ایکس ٹائپ اس کو بنا سکتے ہیں لیکن اس میں دو چیزیں امپورٹنٹ ہیں تو اب ڈان تھری میں رنویز سنگھ کو کس طرح کا مشن ملتا ہے نمبر اون نمبر ٹو بھائی صاحب ان کی ایکٹنگ باقی سارے ایکٹرز کی ایکٹنگ کیسی ہوتی ہے بس یہ چیز بھائی صاحب ایمپورٹنٹ ہے وی ایف ایکس کا زیادہ کھیل نہیں ہے تو اگر یہ سب بھی ہے تو کم سے کم بھائی صاحب ایک سال ڈیڑھ سال لگے گا اگر ایک سال ڈیڑھ سال لگتا ہے تو اگر میں یہ بلو کہ 2025 کے لاس لاس کرسمس تک بھائی صاحب اس فلم کے آنے کے چانسز ہیں اگر نہیں آتی تو پھر مطلب کے 100% جو مجھے نظر آ رہا ہے وہ آ رہا ہے اید 2026 یس اید 2026 پر یہ لوگ ڈان تھری کو ریلیز کرنے کی سوچیں گے اور آل دو جو میں نے تھم نیل پر بھی لکھا امپورٹنٹ چیز اور بھائی صاحب اس کی ریپورٹس کافی زیادہ مجھے دیکھنے کو مل رہی ہیں اور وہ یہی ہے کہ بھائی اس فلم کے اندر ڈان تھری کے اندر کافی زیادہ چانسز ہیں کہ پرانے دونوں ڈان امیتہ بچن اور شارو خان اور آلڈی یہ اپ ڈیٹ آپ کو پہلے بھی کہیں نہ کہیں سننی ہوگی آپ نے آپ کو پتہ کیا پتہ میں نے بتائی ہو یہ میں نے بھی بہت پہلے کہیں سنا تھا خیر جو بھی ہے کہ بھائی ڈان تھری کے اندر رنویر سنگھ کی اس ڈان کے اندر کلائمیکس میں یا کہیں اور پر بھائی صاحب پہلے دو ڈان امیتہ بچن اور آپ کو پتہ بھی ہے اتنی فیمس بھائی صاحب فرینچائز ہو اور بھائی صاحب میکرز کے بعد پوزیبیلٹیز بھی ہو تو وہ پرانے سٹارز کو کیوں نہیں دکھائے گا ہنڈرڈ اینڈ ٹین پرسنٹ دکھائے گا اور ویسے بھی یہ اپ ڈیٹس ٹو ہوتی دکھائی دے رہی ہے اور اگر ایسا ہو بھی گیا یعنی کہ شارو خان امیتہ بچن کا تو ایک الگ لیول پر یہ فلم چلے جائے گی الگ لیول پر آلڈو اس کا جو ان ملکہ کہ اناؤسمنٹ ویڈیو تھی ڈان ٹری کا ٹائٹل اناؤسمنٹ ویڈیو تھی وہ اتنی اچھی نہیں لگی یعنی کہ ٹھیک تھی اگر ہم اس کو بولے کہ ایک بہت الگ لیول نہیں تھی جتنا ویٹ تھا ڈان ٹری لیکن پھر بھی سب نے اس کو ایک چاس دیا کہ بھائی رنویر سنگھ ہے نیو ڈان لیا جا رہا ہے نیو فرینچائز بنائی جا رہی ہے تو دیکھنا ایپورٹنٹ ہوگا کہ کیا ہوتا ہے باقی بھائی سب ویٹ تو بہت زیادہ ہے اس فلم کو لے کر رنویر سنگھ کی بھائی سب ان کی فلم کی لائن میں یہ سب سے بڑی فلم بن سکتی ہے اس پہ کوئی ڈاؤٹ نہیں ہے بھائی سب بس مشن اور ڈائلوگ سچے ہوں hope for the best اب آپ لوگ مجھے بتائیں کیا آپ کو ڈان ٹری کا ویٹ ہے یا نہیں اور ہاں بھائی سب یہ upcoming movies جتنی بھی بڑی بڑی آ رہی ہے یہ ان میں بھی ایک بڑی فلم ہے لیکن کچھ لوگ مان نہیں رہے کیونکہ شاروخ خان نہیں ہے of course آپ سب جو میرے پرانے سبسکرائبر ان کو پتا ہی ہوگا کہ میرا ملک کے یہ wish تھی کہ میں ڈان ٹری میں شاروخ خان کو دیکھتا تو خود سوچے کہ میرا کیا حل ہوگا لیکن پھر بھی امرویر سن کو موقع دینا چاہیے ضرور 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 تو hope for the best اب انتہ کے لئے اتنا ہی hope سب کو ویڈیو پسنے دیکھو تو پسند ویڈیو کو لائک کرو چینل کو سبسکرائب کرو اور اگلی آنے والی ویڈیو میرے کے تینکس فور وچنگ